سدوتو ایک اور نیا دن اور میں بلدیت پرمار حاضر ہوں ایک نئی کہانی ایک نیا قطعہ لے کر آج آپ کو اس وقت کی سب سے بڑی خبر جو ممبئی سے آ رہی ہے اس کے بارے میں بات کریں گے وہ خبر ہے آج تک کا سب سے بڑی کاروائی جو داؤد گینگ پہ اور چھوٹا شٹیل گینگ پہ ہوئی ہے وہ نیا نیشنل انویسٹیگیٹو ایجنسی اور ممبئی پلیس کی کرائیم برانچ خاص طور پہ انٹی اکسٹورچن سیل آف ممبئی پلیس انہوں نے ملکے ایک بہت بڑی کاروائی کی ہے جس میں داؤد اور چھوٹا شٹیل کے چھاریچ ساتھی پورٹی سکس لوگوں کو ناؤں تریق کی آدھی رات کو ایک بہت بڑے آپریشن میں ممبئی اور اس کے آج پاس سے علاقوں سے اریسٹ کر لیا گیا ہے آپ نے تھوڑی دن پہلے سنا ہوگا دیکھا ہوگا انہائیے کی بہت بڑی کاروائی پی ایف آئی پیپلز پرنٹ آف انڈیا کے لوگوں کے خلاف ہوئی تھی جہاں بھی آدھی رات کو رات کے ایک بجے سے لے کے چار بجے تک کاروائی میں تقریباً ڈیل سو لوگوں کو ہندوستان کے ڈیفرنٹ شہروں سے اٹھا لیا گیا تھا خبر نو تریق کی ہے آج سے چار دن پہلے کی تقریباً لیکن اس خبر میں پلیس نے صرف پانچ لوگوں کے نام بتائے تھے وہ وہ لوگ تھے جن کا نام پہلے بھی ان کی اریسٹ میں آ چکا تھا کچھ لوگ پہلے دوسرے کیسز میں اینہیے اور انفورسمنٹ کی ریڈز کے دوران کویسٹنگ ہوئی تھی کچھ لوگ پکڑے گئے تھے جیسے ریاض بھٹی کچھ پہلے پکڑا گیا لیکن اب ایک نئے کیس میں جو داؤد ابراہیم اور چھوٹا شکیل کا ممبئی میں نیٹورک چند رہا تھا ان کے کارندوں کے دوارہ ان کے اوپر آج تک کا سب سے بڑا ایکشن ہے سورسز کے مطابق سوٹروں کی معنی تو چھے لوگ صرف میرہ روڑ سے اٹھائے گئے وہی میرہ روڑ جو ممبئی کے نزدیک ہے میرہ روڑ بھائندر برار آگ کے اریاں ممبئی سے آخری جو لینڈ لوگ جو سٹیشن ہے وہ میرہ روڑ ہے وہاں سے ان لوگ کو اٹھایا گیا اور آپ کو میں نے بتایا تھا تھوڑ دن پہلے جو بھائی جان کے اوپر ہم نے اپیسوڈ کیا تھا کہ مہی جان کو بھی میرہ روڑ سے اٹھایا گیا تھا تو میرہ روڑ بہت سارے لوگوں کا ان کا اڈا بنا ہوا ہے کافی سالوں سے جب سے ممبئی پلیس کی دھر پکڑ شروع ہی ڈی کمپنی کی اوپر ایکشن شروع ہوا ان کے بہت سارے لوگ ممبئی چھوڑ کے میرہ روڑ نالہ سپارہ وسائی ورار نیو ممبئی ان علاقوں میں رہنے چلے گئے تھے اپنا اڈا بھیس وہاں بنا لیا تھا لیکن کام پورے کا پورا ممبئی شہر میں ہوتا تھا خاص طور پر ساؤت ممبئی میں جو بڑے لوگ پکڑے گئے ہیں ان کے نام میرے پاس جو ممبئی سے آئے ہیں وہ میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں بڑے لوگوں کے نام سریم فروت بھائی جان اور ریاض بھٹی ان کے نام پہلے بھی آٹھتے ہیں اس کے علاوہ جو ایک بڑے نام آ رہے ہیں وہ اجے گانڈا یہ آدمی بہت بڑا فائنانسر ہے اور ڈی کمپنی کے فائنانسز کو دیکھتا تھا پیسہ کہاں سے لینا ہے کہاں پہنچانا ہے کس کے پاس پہنچانا ہے کس کام کے لیے پہنچانا ہے یہ کام یہ سکش کیا کرتا تھا اس کے ساتھ ساتھ فیروز چمڑا بڑا عجیب سا نام ہے چمڑا یہ لیزر کا کام کرتا ہے دکھانے کے لیے پھروز چمڑا یہ بھائی جان کا بہت ہی خاص آدمی ہے اور ریاض بھٹی کے ساتھ مل کے بہت سے ایکسٹورشن کے کیسز اس آدمی نے کیے ہیں اس کے ساتھ پکڑا گیا سمیر خان یہ آدمی بھی حوالہ کے تھو پیسہ مگوا کے ڈی کمپنی کے لوگوں کے لیے خرج کیا کرتا تھا اس کے ساتھ بڑا نام ہے پاپا پتھان اور گھڑو پتھان اب جو گھڑو پتھان کا نام پہلے بھی تین چار بار آ چکا ہے جب تقریباً تین مہینے پہلے پاک موڑیا سٹریٹ میں ناغپارہ میں موری محلہ میں دوگری میں بہت بڑی نائے کی اور انفورتمنٹ ڈیریکٹورڈ کی ریڈ ہوئی تھی اُتھ سمیں بھی گھڑو پتھان کی سٹریٹمنٹ کھوڑ کی گئی تھی ایک دو دن کے لیے شاید ڈیٹین بھی کیا گیا تھا جگر بعد میں چھوڑ دیا گیا گھڑو پتھان پہلے ڈھوگری کا رہنے والا ہے اور آپ کو بتا دیں کہ یہ کریم لالا کے رشتے دارے میں بھی ہے ان کی ایک بیٹی کا داماد ہے اور پتھان گینگ کا ایک طرف سے آج کے دن میں سب سے بڑا جو اس کو دیکھنے والا سنبھالنے والا آدمی تھا یہ وہی تھا لیکن پتھان گینگ کے اور داؤد گینگ کی جو سمجھوتا ہوا ایٹی سیون میں اس کے بعد بہت سے پتھان کے جو پتھان گینگ کے ساتھ پرانے لوگ کام کرتے تھے ان سب کی داؤد کے ساتھ دوستی ہو گئی تھی منڈ والی ہو گئی تھی بھائی والی ہو گئی تھی اسی سمجھ سے گنڈو پتھان بیلڈر بھی بن گیا اور علاقے میں اچھی خاصی جو ایک پتھان ہونا کے ناتے کریم لالا کا نام ساتھ سے جڑا ہونا کے ناتے اس آدمی کی اچھی خاصی پہنچ پینت تھی پورے ڈوگری علاقہ میں تو گنڈو پتھان کو بھی ابھی ڈی کمپنی کے ساتھ جوڑ کے دیکھتے ہوئے این آئی اے اور انٹی ایکسٹورشن سیل نے ان لوگ کو پکڑا اس کے بعد جو بڑا نام ہے وہ ہے امجد ریڈ کر یہ بہت ہی بڑے لیول پہ ڈی کمپنی کی انویسٹمنٹ دیکھتا تھا ایکسٹورشن کا کام بھی کرتا تھا اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو بتایا کہ سریم فروٹ اور ریاض بھٹی اب دیکھیں ان کی اوپر چارجز کیا ہیں کت آروپوں کے تحت ان کو پکڑا گیا ہے بڑے سنگین آروپ ہیں جن میں سب سے بڑا آروپ ہے ایکسٹورشن کا حوالہ کا اس کے بعد پیسہ انویسٹمنٹ ریل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کرنا اور اس کے علاوہ بلیک منی اور بلیک منی کو جو پیسہ کرتے ہیں اس کو ریال اسٹیٹ میں لگا کے وائٹ کرنا اور وہاں سے جو آمدن ہوتی ہے اس کے ساتھ گروپ کو چلانا تو ایکسٹورشن بلیک منی حوالہ ریال اسٹیٹ انویسٹمنٹ اور فائنانس جو لی کمپنی کے آپریشن سے ان کو فائنانس کرنا تو ان میں سے جیادہ لوگ جو ہیں وہ چھوٹا شکیل کی نگرانی میں کام کرتے کچھ اس کے ریشتے دار بھی ہے کچھ قریب بھی ہیں کچھ دوست ہیں تو یہ ایک پہلی بارہ اس قسم کے ٹوٹل چھالیس لوگوں کو اریسٹ کیا گیا ہے ایک دو دن میں اس سب کی لسٹ آجائے گی کون کو لوگ ہیں اور جو ریمان پیپرز ہیں اس کے کوپی مگوائی ہے اس سے ان کا رول کیا تھا کس طریقے سے اتنا بڑا ایکشن جو آدھی رات کو ہوا ماہیم سے میں درگاہ ہے اس درگاہ کے جو ترسٹی ہیں ایک ان کو بھی پکڑا گیا اور چار اور لوگ ماہیم سے پکڑے گئے اسی طرح بینڈرہ سے کچھ لوگ پکڑے ورسوبہ اندھیری اور ساؤت ممبئی کے زیادہ ہے جو داؤد کا چھوٹا شکیل کا سٹرونگ ہولڈ ہے ڈوگری ناگپارہ ان لاکھوں میں سے تو اتنا بڑا ایکشن آج تک ڈی کمپنی پہ کبھی بھی نہیں ہوا کسی بھی ایجنسی نے نہیں کیا تو دیکھنے والی بات ہوگی کہ آنے والے دنوں میں کسی کے ایکشن اور کن لوگوں پہ ہوگئے میں آپ کو اشارہ دے سکتا ہوں آپ کو یاد ہوگا کچھ مہینے پہلے میں نے آپ سے کہا تھا اسی چینل پہ کہ سب سے بڑی گاج گرنے والی ہے نواب ملک کے اوپر جو اُس سمیں مہاراشترہ کے منتری تھے کیبلر منسٹر تھے ان کو پکڑا گیا کہ انہوں نے جو پیسہ تھا وہ ٹیرر فنڈنگ کے لیے استعمال کیا دعوت کے ساتھ ان کی ساتھ کانٹ ہے یہ بہت سنگین الزام تھا لیکن نواب ملک کو لگتا تھا کہ وہ بڑے لیڈر ہیں سرکار کے منتری ہیں شرد پوار کی پارٹی کے میمبر ہیں ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا اگر لگائیں گے بھی تو کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے میں بہت جلدی باہر آ جاؤں گا لیکن آج تک زمانت نہیں ہوئی آپ کو یاد ہوگا پہلی بار اسی چینل پہ ان کے اوپر آریست ہونے کے پہلے ہم نے بتا دیا تھا کہ ایک دو چار دن میں نواب ملک کے اوپر ایکشن ہوگا اور ہوا پھر آپ کو یاد ہوگا ہم نے کہا تھا اسی چینل پہ شب سینہ کے میمبر پارلیمن اور اوضب ڈھاکر ایک خاص سنجے راؤت جو پارٹی کے سپوکس پرسن بھی تھے مہاراشترہ میں جو ایک تریشنگ کو سرکار بنی تھی بی جے نسی پی کانگریس اور شب سینہ کی اس کے بنانے والا سب سے بڑا ستردہار یہی سنجے راؤت تھا جو راجی سوا کا میمبر بھی پترکار بھی ہے سامنا جو مراتی کا اکھبار نکلتا ہے اس کا سمپادک بھی ہے اس کے پہلے ہندی کے اکھباروں میں کام کیا مراتی کے اکھباروں میں بھی کام کیا وہ اریس کے پہلے چار دن پہلے ہم نے آپ کو بتا دیا تھا کہ سرکار کا نیکٹ تارگٹ سنجے راؤت ہوگا اور وہ بھی ہوا پھر آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ بہت بڑا ایکشن ڈی کمپنی کے تقریبا پچاس لوگوں پہ ہوگا اور وہ پچاس لوگوں پہ رین این ای کی اور ای ڈی کی پڑی اب بتا دیتے ہیں ابھی داؤود گینگ کے اوپر جو اتنا بڑا ایکشن ہوا ہے آنے والے کچھ دنوں میں ہفتوں میں نہیں کچھ دنوں میں بہت بڑا ایکشن ایکشن ایک ان کرمینلز کی گینگ یا کچھ لوگ وہ جو انڈیپینڈنٹ کام کرتے ہیں پہلے کسی بڑے گینگ کے ساتھ تھے پھر چھوڑ کے اپنے انہوں نے گینگ مرائے جیسے کچھ لوگ سبح سنگ تھاکر کے ساتھ مل گئے تھے اس کے پہلے کالی آن تھانی کے ساتھ تھے اس کے چیلے تھے سب بعد میں انڈیپینڈنٹ کام کرنے لگ جس کو ہم کہتے ہیں اکیلے کام کرنے وارے ان میں بڑے نام تھے کشور گرک کرکا پٹی اس کے ساتھ چھوٹا راجنہ کا خاص گرگا جس کو چھوٹا راجنہ کے قریبی کہتے ہے کہ اس کا ہمارے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے نیلیش پراد کر یہ بہت بڑا پارٹی کیا تھا چھوٹا راجنہ کا جنم دن منانے کی آپ کو یاد ہوگا اس پارٹی کی تصویریں بھی ہم نے آپ کو دکھائی تھی اچھی طرح آپ کو یاد ہوگا چھوٹا راجن ڈلی کی تیار جیل میں اس کا خاص آدمی نیلیش پراد کر وہ آدمی بہت بڑی پارٹی کرتا ہے گانا ہوتا ہے دارو برو ہوتی ہے لانس کیا جاتا ہے جتنے چھوٹا راجن کے آدمی باہر بیٹھے تھے ان میں سے بہت تیرے اس پارٹی میں شامل تھے اب وہ آدمی نے کارڈ ریٹیل کی ایک کمپنی پورا دنیا بھر میں ان کا کام فیلہ ہوا ہے تو ایمیزن کمپنی کے ایک بڑے ادھکاری کو کچھ بہنے پہلے نلیچ نے اٹھا ہے اس کو مارا ایک جگہ پہ لے جا کے بہت اس کے ساتھ پٹائی کی جانتے نہیں مارا لیکن بہت بری اتنے پیٹا گیا کیوں پیٹا گیا کیونکہ ایمیزن کے جو برکر جو مطھاڑی برکر جو مہاراسترہ میں جو لوگ سمان اٹھا کے ٹرکوں میں لوڈ کرتے ہیں جا گاڑیوں میں لوڈ کرتے ہیں یا اس قسم کا جو بہار اٹھاتے ہیں ان کو مطھاڑی برکر کہا جاتا ہے مہاراسترہ میں ممبئی میں خاص طور کے جو پرانے گینک سڑتے جن کے پاس ابھی کوئی کرائیم کا دھندہ نہیں ہے انہوں نے چولہ بدل کے مطھاڑی ورکرز کی یونین بنا لی اپنے اپنے علاقے میں وہ منوپلی کر لی کہ ہمارے بینا کوئی آدمی کوئی ٹرک ٹیمپو کھالی نہیں کرے گا آپ کا سمان ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ شفٹ نہیں کرے گا اور اپنے مرضی سے ریٹ لگاتے جو پہلے ایک ٹرک فرض کرو دو ہزار پیہ میں کھالی ہوتا تھا ان لوگوں نے اپی پندرہ پندرہ ہزار ریٹ کر دی اب ایک ٹرک میں سمان بھلے پچاس ہزار کھال لیکن آپ کو پندرہ ہزار پیہ دینا ہی پڑے گا دیکھ ایک سٹورشن کیسے کرتے نئے طریقے سے متحاری ورکر کے ترو ایک سٹورشن کا نیا دھگ لوگوں نے بنا لیا اب ایمیزن کے جو گوڈاؤنز ہیں بڑے ہوئے پیسے مانگنے لگا جو وہ جو مینجر تھا ان کا لیبر اوفیسر ایمیزن کا اس نے کہا اتنا پیسہ ہم نہیں دے سکتے اس خود بہتر ہے میں اپنی دکان بند کر کے چلے جائیں لیکن لوگوں نے اس کو کٹنیپ کیا اس کو مارا بات بہت دور تک پہنچ کوئی ایکشن نہیں ہوا کیوں اس سمیں مہاراشترہ میں سرکار ان سی پی کی کاغرز کی اور شف سینہ کی تھی ان لوگوں کی اندر کھاتے سے چھوٹا راجن گینگ کو شروع سے ہی مدد ملتی رہی ریت پر آڑ کر سب کے بہت قریب تھا اور ایک مہاراشترہ میں سندو درگ کا میمبر پارلیمن کے ساتھ اس کی بہت نیٹتہ تھی تو کہا جاتا ہے کہ اپنا پلیٹیکل پریسن لگا کے اس آدمی نے اپنی اپنے ایکشن ہونے سے اپنے آپ کو بچا لیا لیکن اب سرکار بز لگئی ہے بی جے پی اور شف سینہ کے ایک نیا فیکشن جو بنایا ایک ناتشن دیکھا ان کی سرکار چل رہی تو ایمزن والا کیس دبارہ اپن ہوا ہے اور اس کی پوری ری انویسٹی گیشن چل رہی ہے کچھ دنوں میں یہ بہت بڑی گاج چھوٹا راجن کے لوگوں تک گرنے والی گریش کرکہ پٹی کشور کرکہ پٹی ایک زمانے میں چھوٹا راجن کا خاص ہوا کرتا تھے اور آپ کو یاد ہوگا کہ دلی میں جو لوگ پکڑے گئے تھے جن کو مہاراسترہ پلیس کے جو آفیسر تھے وہ ان کو دلی سے لے کے آئے تھے جن میں فری تاناش شاہ اور گریش پٹی دونوں تھے ان لوگوں اسی طرح کشور گریش پٹی نے بھی متحاری واسکر کی یونین بنائی اسی طرح ارون گولی کے بہت سارے لوگ یونین چلا رہے ہیں اور امرناک کے بندے یونین چلا رہے ہیں بیتی کلی یونین کو ایکسٹورشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو یہ بہت بڑا نیا ایکسٹورشن ریکٹ ممبئی میں چل رہا ہے ممبئی تھانا کلیان امرناک جو انڈرسٹیل بیلٹس ہیں ممبئی کے باہر باہر جہاں بہت بڑی بڑی کمپنیز کے گو ڈاؤنز ہیں ریٹیل سٹوریج فیسیلٹیز ہیں وہاں پہ بہت بڑے لیول پہ یہ کام چل رہا ہے اس کو نکیل ڈالنے کے لیے سرکار مہراشتہ سرکار کا انٹی اکسٹورشن سیل وہ پوری محنت سے لگا ہوا ہے یہ کچھ نام میں نے آپ کو بتائی ہے اس میں بہت سارے نام آئیں گے میرے حساب سے بیچ سے زیادہ لوگ آنے والے کچھ دنوں میں اٹھائے جا سکتے ہیں یہ ممبئی کی خبر سے جو بڑے نام ہیں جو پرانے ایک زمانے سے جس کو کہہ سکتے ہیں بہت ہنڈے ہوئے جو کرمینل ہیں یہ لوگ بہت جو چھوٹا راجن دھاؤود اور چھوٹا شیل کے قریب رہے ہیں ان سب کے اوپر مکوکہ لگایا گیا ہے بہت سخت قانون ہے جالتی بیل نہیں ملتی اور سزا بہت ہوتی ہے تو یہ ابھی اتنا سخت قانون ان کے اوپر لگانے کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں انہ یہ ہم نے آپ کو ایک سٹوری میں بتایا تھا کہ انہ یہ کو ہوم منسٹری نے سپیشل ہدایت دی ہے کہ آپ خاص طور پہ ان کرمینلز کی نکیل کسیے جن کا کہیں نہ کہیں انڈر ورل کے ساتھ ارگینایز کرائیم کے ساتھ رشتہ ہے اور ان کی وجہ سے دیش کی انٹرنل سیکیورٹی کو خطرہ ہو سکتا ہے تو ان کو ٹیروریسٹ کے ساتھ میل کے دیکھا جا رہا ہے گینکٹر اور ٹیروریزم کے جو لنک ہیں ان کو ویلکم کرتے ہیں اس فیصلے کو اور آشہ کرتے ہیں کہ اسی قسم کا ایک کنسلٹڈ ایفٹ کیونکہ میں آج کل پنجاب میں ہوں بہت دنوں سے پنجاب کے کرائیم کی ہم خبرے چلا رہے ہیں آپ سب سن رہے ہو اسی قسم کا ایکشن پنجاب سرکار اور پنجاب پلیس کو چلانا چاہیے این ایئے اور ممبھئی کی کرائیم براند سے سیکھنا چاہیے دیکھ سیں آنے والے دونوں میں کیا ہوتا ہے سب تک کے لئے آپ سب کا شکریہ دھنی آز سب